اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نیوٹسیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خیطر حضرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے زندگی میں ہم اپنی رائے کے ساتھ ٹھیک چلتے رہتے ہیں اور جو ہمارے آس پاس لوگ ہوتے وہ اپنے بارے میں ٹھیک سوچتے ہیں آج اس بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں اگر آپ کا سپوس یا لائف پارٹنر بہت خوبصورت ہو لوگ اس کی تعریف کرتے ہوں تحسین کرتے ہوں اور آپ کے جذبات یہ ہوں آپ کہیں کہ اچھی خاصی خوش شکل بیوی نے میری زندگی بدشکل بنا دی یہ ہمارے احسان صاحب فیصل آباد سے ہیں کراچی میں اور دبائی میں ان کا بزنس ہے اور تینوں جگہ آتے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں کبھی آپ کو اپنی پہلی بیوی سے ملوا ہوں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کوئی عورت اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی مگر کاش اس نے میری زندگی کو اتنا بدشکل نہ بنایا ہوتا بظاہر بے ضرر لگنے والی اس عورت نے میری اور میرے بچوں کی نفسیات کو تہہو بالا کر کے رکھ دیا ہے برباد کر کے رکھ دیا ہے پھر اگلی بات انہوں نے کہی ہے کہ سر میں نے کیا گناہ کیا ہے اب میرا زیادہ وقت دبائی میں گزرتا ہے اور وہاں میں نے گناہ نہیں کیا زنا نہیں کیا ایک پاکستانی لڑکی سے شادی کر لی جو میرے دفتر میں کام کرتی ہے میرا دفتر سنبھالتی ہے اس کی شادی لیٹ نہیں ہو رہی تھی اور مجھے وہاں ضرورت تھی کہ میرے دفتر کی کوئی اونرشپ بھی ہو اور ساتھ مجھے ایک لائف پارٹنر بھی مل جائے اب اس خاتون سے میرا ایک بچہ ہے مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے اور وہ اتنی خوبصورت بھی نہیں ہے اب انہوں نے جو اگلا سوال کیا ہے سر کیا ساری خوبصورت عورتیں زندگی کو اتنی ہی بدشکل بناتی ہیں تو عیسان صاحب ایسا بالکل نہیں ہے یہ جتنی خواتین خوبصورت ہیں یہ زندگی کو بہت اچھا بناتی ہیں عام طور پر بڑی بزرر ہوتی ہیں مسہوم ہوتی ہیں بعض کہتے ہیں کپاس کا کپہ ہوتی ہیں بعض کہتے ہیں میک اپ کا گولہ ہوتی ہیں لیکن ان میں سے عقل کی کمی بیشی کا مسئلہ رہتا ہے میں جب خواتین سے بات کرتا ہوں تو ان سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی بندیوں لوگوں کے کہنے پر مت آیا کریں چیزوں کو اگر آپ بڑے کینوس میں دیکھیں تو آپ کا ڈھیلنگ کا نکتہ نگاہی بدل جائے اب آپ سوچئے کہ آپ کا میاں فیصلہ با سے نکلا کراچی پہنچا کراچی سے نکلا دبائی پہنچا تو ان تینوں جگہ سے جو رسک ہے وہ آ کہا رہا ہے end of the day you are the beneficiary آپ beneficiary ہو آپ کے بچے enjoy کر رہے ہیں even آپ کے ماں آپ enjoy کرتے ہیں بہن بھائیوں کی شادیوں پہ آپ سب سے زیادہ اچھا لین دن کرتے ہو کس کی وجہ سے شوہر کی اس آمدنی کی وجہ سے شوہر کبھی بھی مکمل طور پہ کسی کا نہیں ہوتا اچھا اس کی بالکل بردکس پچھلے دنوں دو خواتین نے یہ کہا کہ ہمارے شوہروں سے ہماری جان چھڑائیں 24 آرز گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں اور بیٹھ کے ہماری جان کو عذاب میں انہیں دسٹنگ پہ اتراز ہے انہیں کچن کی صفائی پہ اتراز ہے انہیں کمروں کے دروازوں پہ اتراز ہے کھڑکیوں کے پردوں پہ اتراز ہے ایون میرے سونے اور جاگنے پہ اور بچوں کے سونے اور جاگنے پہ اتراز ہے یعنی خدا کے بندوں اگر گھر میں رہو تو دوسرے کو سپیس تو دو بیوی کو بھی سپیس چاہیے بندوں کو بھی سپیس چاہیے بندہ جب گھر میں آتا ہے تو ٹوٹل آپ کا ہے ہنڈر پٹسنٹ اس کو موبائل نہیں دیکھنا چاہیے یعنی وہ جو وقت ضائع کرنے کے لیے دیکھتے ہیں ضرورت تو دیکھنا چاہیے دوستوں میں کم جانا چاہیے رشتہ داروں میں کہ یہ کٹھے جانا تو آپ کے ساتھ موب کرنا چاہیے لیکن اس برے واقعے کے بعد اگر خوبصورت عورتوں کو کان نہ ہو جائیں تو میں آپ کو آپ کی سمجھ اور دنائی کے آگے سوالیہ نشان لگاؤں گا کیا آپ چاہتے ہو خدا نہ خواستہ سو دفعہ خدا نہ خواستہ اب مجھ سے یہ نہ کہیے گا کہ مرد ایسا کیوں کرے گا جب آپ سر پہ نہیں ہو وہ آپ سے دور ہے وہاں کا ہر آدمی ایک کھلا ہوا جانور ہے فلپائن سے ادھر ادھر ہر طرح کی عورتیں شپن ملکوں سے خواتین حضرات اگر آپ کبھی دبائی عبو زہن بھی گئے ہوں تو سچی بات ہے آپ کو نظر جھکا کے چلنا پڑتا ہے سلیبلس پہنتی ہیں نیکریں پہنتی بزار بھی ایسی عورتوں سے اچھا اگر آپ وہاں رہو اور آپ کا دل اور دماغ اور نگاہ آپ کے کابو میں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر کوئی بندہ سوچتا ہے کہ میں گناہ کے رستے پہ جانے کا جو آپشن ہے وہ استعمال کر سکتا ہوں تو اس کا ایمان اس کو روک رہا ہے اس کی ماں اور باپ کی دعائیں اس کو روک رہی ہیں خدا نہ خواستہ وہ کم خرچے میں کسی طوائف کے پاس چلا جائے کال گرل کے پاس چلا جائے تو واپسی پہ جو بیماری ہے وہ اپنے گھر لے کے آئے گا جو اس گناہ کے اثرات اور ذریعات وہ ساتھ آئیں گے اور پھر آپ بیمار ہو کے پڑے رو گے جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو پھر جگہ جگہ کسی جانور کی طرح مو نہیں مارتا اس پہ فکس ہوتا ہے لیکن خاتون عام طور پر اس بات پہ قائل نہیں ہوتی بعض خواتین کو میں نے یہ احمقانہ بات کرتے دیکھا اپنے کانوں سے سنا وہ کہتے ہیں گناہ کر لیتا نکاح نہ کرتا تو اللہ کی بندی اپنی قبر میں تم نے جانا اس نے اپنی قبر میں جانا گناہ کر کے جائے گا تو جاتے جوتے پڑیں گے گرز پڑیں گے اور تم یا تمہاری ماں یا تمہارا پورا خاندان اور ٹبر کا ٹبر بھی جا کے اس کو اس عذاب سے بچا نہیں سکتا وہ آکل بالک ہے اس کو رستہ اچھا ایاشی کوئی بندہ کرے تو آپ اس کو اجازت دے دیتے ہو یعنی آپ پھر کہتے ہیں جو مرد ہیں کرتے ہی ہیں نہیں کرنی چاہیے پر اگر ایک بندہ افورڈ کر سکتا ہے اور ساتھ اور ساتھ اس کا جو بزنس کا پورا سرکل ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے ایک اسے ایک مفت کی منجر مل گیا ہے جس کو اس طرح ترخوابی نہیں دینے پڑے گی بہت سے بینفیٹس ہیں وہ نہیں دینے پڑیں گے تو آپ وہاں جا کے آپ کا اخلاق بھی محفوظ ایمان بھی محفوظ بزنس بھی محفوظ تین بڑے فائدے ہیں تو میرے اگر بس میں ہوتا اور یہ خاتون مجھے ملتی ممکن ہے احسان صاحب کسی موقع پہ اپنی اس اہلیہ کو دور دور پہ آئیں تو لے آئیں تو میں اسے بہت پیار سے سمجھاؤں گا کہ جب مرد دوسری شادی کر لے کیونکہ اس سے پہلے آپ نے دیا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے پھر جب وہ گھر آئیں تو لٹرلی بچ پچ جانا چاہیے بہت محبت سے اس کا استقبال کرنا چاہیے اور اس سے اس عورت کے بارے میں سوال بلکل نہیں کرنے چاہیے وہ کیسی لگتی ہے کیسے پھرتے ہو کیسی رات گزرتی ہے کیسا دن گزرتا ہے کیا کیا باتیں کرتے ہو یہ آپ کو تقلیف دیں گی تو مت کیجئے جتنے جلدی سمجھ جائیں اتنا فائدہ ہے اچھا جی رخصار نے پوچھا کہ سر میں نے برین بوسٹر مگوایا تھا اور یہ اتنا ٹیسٹی ہے کہ یہ تو ایک ہفتے کے اندر ختم ہو گیا تو میرے بچے یہ تجربہ میرے ساتھ بھی ہوا چونکہ میں نے پہلے یہ ختم کیا تو پھر میں نے جو بڑے والا تھا اس وقت پیکنگ بھی ہے اب میں نے وہ لی ہے اور سچی بات ہے میں نے وہ رکھا وہ بھی فریج کے قریب ہے آتے جاتے جب میرا جی چاہ رہا ہوتا تھوڑا موڈ آپ کا آپ سے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو میں دو چمچ لے کے ساتھ ہی دودھ کا گھون بھر لیتا ہوں اچھا اس کے اندر چونکہ جو کونٹینٹ ہے وہ گریان بادام اور خبریں کیا کیا ہے تو بعض زفعہ وہ دودھ کے ساتھ جو سخت چھٹ چھٹے چیزیں ہوتی ہیں آپ کے زبان پہ آ جاتی ہیں تو پریشان نہیں ہونا ان کو آرام سے سپٹ کر دیجئے چونکہ جو اندر جانا تھا وہ چلا گیا تو یہ جو برین بوسٹر ہے یہ صرف بیماری کے لیے نہیں یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے یہ ویسے تو آپ کے حفظے کے مفید ہے آپ کی نین کے لیے مفید ہے آپ کی دماغی جو طاقت ہے اس کے نوربلیزیشن کے لیے مفید ہے سٹریس انگزائیٹی اس پہ بہت شاندار ہے سو برین بوسٹر is best for even ٹیسٹ کے لیے بہت اچھا ہے لینجد آپ اپنے مگوانہ ہو تو نمبر آپ کو چاہیے ہوگا کائنات ہربل کا 03416578626 اخترباز کو دیجئے اجازت اسلام